میں ایک واقعہ سناتا ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ان کا کیا عشق تھا آج جس کو جو بولتا ہے اس کی مرضی ہے جو بولے بھائی ہمارا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت ہمارا تو ایمان ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے ایسے ہزاروں ہزاروں واقعات ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور حضرت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نوا سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوفی ذات اور عشرہ مبشرہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے آپ کی والدہ حضرت اسمہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی ذہن میں رکھئے کہ حضرت اسمہ کون ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے پھر فائدہ ہوگا آگے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حجرت کے بعد غار سور میں تھے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے بچی تھی وہ کھانا کپڑے میں بند کر کے راتوں کو اندھیرے میں پہاڑ اور اوپر نیچے وادیاں اور جا کے کھانا پہنچاتی تھی ابو جہل اور دوسرے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لئے تلاش میں تھے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے بچی تھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں خاموش ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ زخم ہو گیا اب ذہن میں رکھئے گا ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری ماں مائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی بڑی بہین ہیں بس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو عالی نسبتیں حاصل تھی ان میں سے ہر ایک قابل رشک تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قدر درمیانہ رنگت گندمی بدن دبلہ بتلا تھا داڑی سرخ اور ہلکی سی تھی طبیعت میں غیرت اور حمیت کوٹ کوٹ کے بھری بھی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے تھے حجرت کے بعد پیدا ہونے والے آپ پہلے لڑکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دھن اور خجور کی گھٹی دی اور برکت کی دعا دی دی اس کو کہتے ہیں سنت تہنی جب بچہ پیدا ہو تو کہ اللہ والا کوئی عالم یا خاندان کا کوئی بزرگ وہ چھوارا یا خجور چبا کر دعا دے گا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ تابعی تھے ایک سو بیس صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی تھی ان کی سنت تہنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کیونکہ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کرتی تھی اور دعا دی اللہ مفقہ ہو فی الدین و حبکو الناس حضرت حسن بسری کو دین کی سمجھ عطا فرما اتنی بڑی دولت ہے دین کی سمجھ اور لوگوں میں محبوب بنا کیوں بنا تاکہ دین سیکھیں ان سے دین کی سمجھ دی نا تو لوگوں میں محبوب نہیں ہوگا تو وہ تو چلا جائے گا اللہ کے پاس کچھ ہوگا قدمی نہیں سکے گا لوگوں میں محبوب بنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سنت تہنیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سوچیں ان دنوں میں یہود نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے مسلمانوں میں لڑکوں کی پیدائش بند کر آ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بلادت سے ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا اور مسلمانوں کو بیت خوشی ہوئی روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بلادت ہوئی تو مدینہ کے مسلمانوں نے مسرد کے طور پر تجبیر کے نعرے بلند کی دو چیزیں یاد رکھنا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اور تجبیر کا نعرہ جس سے سارا شہر گونج اٹھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بابرکت نواسے کو اٹھا کر مدینہ چریف میں گھمایا تاکہ یہودیوں کی رسوائی ہو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے کیا جی بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے انہیں بیعت فرما لیا ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ عمر بن عبی سلمہ اور کئی دوسرے بچوں کو بھی لایا گیا باقی بچے تو جھجک رہے تھے مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بیعت کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ فرما ہے ہے نا اپنے باپ کا بیٹا ہے نا اپنے باپ کا بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مبشرا بیتے اس وقت ان کی عمر سات یا آٹھ سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر اکثر آتے رہتے تھے کہ یہ آپ کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسکن تھا عبداللہ بن زبیر بچپن سے بڑے بہدر اور قیادت کے صلاحیتوں سے آرستہ تھے ایک بار وہ اپنی ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے ایک شخص نے آگر بچوں کو ڈھرانے کے لئے زور کی چیخ ماری بچے ڈھڑ کر بھاگے مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے الٹے پاؤں پیچھے اٹھتے ہوئے ساتھیوں کو پکارا بھائیوں مجھے امیر بناو اور اس شخص پر حملہ کر دو بچے تھے لیکن اس وقت بھی کیا معاملہ ایک بار گلی میں کھیل رہتے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اس وقت وہ خلیفہ تھے بچے مروب ہو کر ادھر ادھر کھسک گئے مگر عبداللہ بن زبیر اپنے وہیں پر کھڑے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں بھاگے جواب دی امیر المومنین نہ تو میں نے کوئی جرم کیا جو آپ سے ڈروں عدب سے اور نئی راستہ ایسا تنگ ہے کہ میں ہٹ کر آپ کے لئے کشادہ کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے عبداللہ یہ چیزیں ہیں نا یہ آگے چلتے جائیں گے سنتے جائیں گے کہ ان کے سامنے میں مثال بھی نہیں دینا پسند کرتا کہ ڈرامے اور فلمیں مجھے ہیا آتی ہے کہ میں کوئی مثال اس کے سامنے پیش کروں ہیا آتی ہے لیکن سوچنا ہے کہ کیا معاملات ہیں ان واقعات کے سامنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صرف تیرہ سال کی عمر میں دور صحابہ کی سب سے بڑی لڑائی جنگ یرموب میں شریک ہوئے آپ اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے جب رومی پسپا ہو کر بھاگتے تیرہ سال کے حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے زخمیوں کو ٹھکانے لگاتے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بھائی غروہ بن زبیر رحمت اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی کے لئے اتنی دعائیں کرتے نہیں دیکھا جتنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لئے وہ یہ بھی کہتے تھے خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت عبداللہ بن زبیر سے تھی آگے دیکھتے رہیے گا اب جو حالات آگے آئیں گے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زہد و عبادت میں اپنی مثال آپ تھے نماز میں یقصوی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دنیا کی ہر چیز سے ذہنی اور قلبی رشتہ کٹ جاتا نوافل میں طویل طویل رکعتیں پڑھتے قیام کے دوران بدن کو ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہو بعض وقت اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ چھڑیاں آ کر پشت پر بیٹھ جاتی ہیں اب آر آگے بڑھیں آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سامپ گرا اور ان کے بیٹے کو لپڑ گیا عورتیں چیخنے لگیں آخر گھر کے دیگر افراد دوڑ کر آئے سامپ کو مار دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس دوران اللہ سے باتنگ کرنے میں ایسے نماز میں مہنمک رہے انہیں ذرا بھی خبر نہیں بھی سلام پھیرا تب لوگوں نے ساتھ سے کی خبر دی حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ کتاب اللہ کے حافظ اور کاری تھے سنت خاص کا رب آگے بڑھتے جائیں گے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے اللہ کے مطیف تھے اللہ کے ڈر سے گرمی میں نفل روزے رکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کے فرزن تھے ان کی والدہ عزت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی ان کی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی جو اللہ کے حبیب کی چاہیتی تھی حجاج بن یوسف نے ظلم کی انتہا کر دی جگر کر تھام کے لکھئے گا اور سوچئے گا کہ ہم تک دین کس طرح پہنچا ہے اور ہم کیسے ناقدرے ہیں اور پھر کس طرح وہ چینل سلاش کرتے ہیں جہاں برائیاں ہوں ابھی تین دن پہلے ایک نوجوان دہری آو گیا دوسرے چینلوں پر جا کر اور اس سے پہلے بتا دائے رہتا ہوں کہ کس طرح اس چینلوں پر جایاں اپنے دین کا پتا ہے نہیں اور جن کے لئے اللہ فرمائے کیا کیا بات ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لئے فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُخْمَاءُ بَيْنَهُمْ مقابلے میں سخت کفار کے آپس میں خوب محبت سے فدا ہوتے تھے اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہ ہدای دیافتہ ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پریزگاری کے لئے جانچ لیا ہے ابھی بہت زیادہ تفصیل ہے اس میں کون لوگ ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں يُحِبُّهُم بَيُحِبُونَ اللہ کو ان سے اور انہیں اللہ سے محبت ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں فرماتے رہیں گے یا اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے رہیں گے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانَا وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی تلاش کرتے ہیں ہم گندی گندی سائٹس تلاش کرتے ہیں رضی اللہ عنہم برزو عنہم اللہ ان سب سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں حجاج جو ہے وہ مکہ شریف پر چڑھائی کر کے آگیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لڑنے کے لئے اور بھی ہے واقعہ لیکن میں اس لئے ابھی اتنا نہیں بتاؤں گا ابھی اس وقت پانچ منجینے کے لے کر چلا تھا حجاج بن یوسف اور خانہ کعبہ پر وہاں سے پتھر ڈاغنے لگا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اور ان کے وفادار ساتھی موجود تھے ان منجینوں کو چلانے کے لئے حفشہ سے لوگ مانگائے گئے تھے نئے حجری سال تہتر کا آغاز ہوا صرف تہتر کا آغاز ہوا تو یہ جنگ جاری تھی ایک دن سنگباری کے دوران اچانک بادل چھا گئے گرد چمک کے ساتھ بجلی اس زور سے کڑکی کہ سنگباری کا شور دب گیا شامی صفائیوں نے ڈڑ کر منجینکوں کو بند کر دیا حجاج یہ دیکھ کر تیزی سے آیا خود پتھر اٹھا کر منجینک میں رکھا اور ڈانٹ کر سنگباری جاری رکھنے کا حکم دیا یہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے ڈارون کا پتہ ہوگا شیکسپیر کا پتہ ہوگا زیادہ تفصیل نہیں کس کس کا پتہ ہے یہ چیزیں پتہ نہیں کہ کیسے پیارے یہ اللہ کے تھے جس بستیوں سے واپس جاتے تھے نا دھاڑے مار مار کے لوگ روتے تھے کہ کہاں یہ فرشتے چلے گئے اتنا کفار کے پر ان کے پر شفقتیں کی اتنا ان کو حدیعہ دیئے اتنا ان کی جانوں کی عفاظت کی مالوں کی عفاظت کی عورتوں کی عفاظت کی کفار کے عورتوں کی عزتوں کی عفاظت کی اس دوران یکے بعد دیگرے دو بار آسمانی بجلی ہولنا کڑک کے ساتھ گری جس سے بارہ شامی صفائی جل کر مر گئے پورے لشکر میں دہشت پھیل گئی کہ یہ آسمانی عذاب ہیں لیکن حجاج جو ظلم پر اترا ہوا تھا کہاں ڈرو نہیں یہ تہامہ کی بجلیاں ہیں اب فتح نزدیک ہیں نعوذ باللہ اگلے دن بجلی گرنے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں کے ساتھیوں کو بھی جانی نقصان ہوا جس سے حل شام کا خوف دور ہو گیا اور وہ بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے ایک بار بجلی گرنے سے ایک منجی نک کوئلہ بن گئی سپاہی ڈرے تو حجاج نے کہا کہ یہ تو قبولیت کے علامت ہے گزشتہ امتوں کی پربانی اسی طرح قبول ہوتی تھی آگ آ کر انہیں سختہ کرتی تھی یہ سن کر سپاہی مطمئن ہو گئے اس سنگباری کے درمیان پورے اتمنان سے ہیں سہن کعبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز عطا فرماتے تھے پتھر ان کے آسپاس آگر گرتے مگر انہیں ذرا بھی پروان نہ ہوتی مسجد الحرام کی طرف اترنے والے راستے پر شامی سپاہیوں سے جھڑپیں جاری تھی یہ جو گندے خیالات کو ہم رکھیں نا اس کے جگہ ان خیالات کو لائیں ایک ہی واقعہ کافی ہے یہ گناہوں سے بچنے کے لئے اور یہ ہماری بہو بیٹیاں جو پاگل ہو رہی ہیں فیشن وار فلم وار موبائل کی جاننا چھوڑنا حفشہ کے کچھ لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ اس طرح بھالا مارتے تھے کہ کبھی نشانہ خطا نہ جاتا تلوار بازی سے وہ ناواقف تھے جب جھڑک ہوتی تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ خود شمسیر زنوں کے ساتھ حملہ بسپا کرتے پھر حفشی فرار ہونے والے دشمنوں کو بھالوں کا نشانہ بناتے شامی لشکر کو دمشق سے ستو آٹے اور بسکٹوں کے دخائر مسلسل پہنچ رہے تھے اس کے ساتھ شامیوں کو انتظار تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گوداموں میں گندوں جو اور خجوروں کے دخائر ختم ہو جائیں چاروں طرف انہوں نے گھیرہ ڈال دیا تھا تاکہ کوئی رسک کوئی کھانا کوئی چیز نہ آ سکے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خوراک کو بہت احتیاط سے ضرورت کے مطابق تقسیم کر رہے تھے آپ کہتے جب تک غذاب باقی ہے ہمارے ساتھیوں کے حصلے برقرار رہیں گے آخر معاصلے کی شدت اثر دکھانے لگی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی بھوک سے ننڈال ہونے لگے خوراک کے دخائر ختم ہو گئے زمزم کے پانی کے سوا ان کے لئے کوئی شہر نہ تھی لوگوں نے سواری اور بار برداری کے جانور کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دیئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ گھوڑا بچ گیا تھا ایسا فاقہ تھا کہ موت سر پر تھی اس سے بھی زبا کرنا پڑا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حالت جنگ میں بھی اصول کے اس قدر پکے تھے کہ آپ سے بار بار کہا گیا کہ حریف پر شبع خون مارے مگر آپ فرما دے شبع خون درست نہیں اس سے ہم حلال نہیں سمجھتے چونکہ بظاہر اب فتح کی کوئی امید باقی نہیں تھی اس لئے اکثر ساتھیوں نے جان بچانے کی صورت پر غور شروع کر دیا آپ کو یاد ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قسمیں دے کر فرما دے تم لوگ جاؤں مجھے چھوڑ دو اللہ کے حوالے کر دو بعض نے جو ہے مشورہ دیا کہ آپ تشریف لے چلیں کہیں چھپ کر فرمایا تب تو میں اسلامی تاریخ کا بدترین سربراہ کہلاؤں گا جس نے قوم کو لڑایا اور جب مارے گئے تو لاشیں چھوڑ کر خود بھاگ دیا کسی نے رائے دیا آپ قابے کے اندر داخل ہو جائیں فرمایا قابے کا اندرونی حصہ حجاج کے نزدیک بیرونی جیسا ہی ہے میں نہیں چاہتا کہ بل میں چھپی لومڑی کی طرح پکڑا جاؤں میں تلوار سے لڑتے لڑتے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں ان کے ایک بھائی حمزہ نے کہا آپ قابے کی چھت پر چڑ جائیں ہم نیچے آپ کے گرد پروانہ وار لڑکر آپ سے پہلے جانے دیں گے آپ نے فرمایا میں زندگی کو کسی زلت کے عوض نہیں خریدوں گا نہیں مول سے ڈھگ کر کسی سیڑی پر چڑھوں گا حضرت عبداللہ بن زپیر رضی اللہ عنہ جان بچانے کی شرعی گنجاش تسلیم کرتے تھے آپ نے ساتھیوں سے فرمانا شروع کر دیا کہ جس کو جانا ہے جائے اور بس میری فکر نہ کروں کسی نے کہا پسند کریں تم آپ کے لئے امان لے لیں آپ نے فرمایا تم چاہو تو خود اپنے لئے امان آسل کر لو مجھے ضرورت نہیں آپ کے بیٹے زبیر آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے آپ نے ان سے کہا بیٹا چاہو تو تم بھی چلے جاؤ تمہارا زندہ رہنا مجھے تمہارے قتل ہونے کی بنسبت زیادہ پسند ہے مگر زبیر نہ کہا اگر میں آپ پر نازل ہونے والی مسئیبت میں شریک ہوئے بغیر آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا تو مجھ سے بدترین بیٹا کون ہوگا اب بس دور اندیش قائد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جنگ کا نتیجہ اور اپنا انجام کو معلوم کر چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ دشمن قتل پر اقتفا نہیں کرے گا بلکہ نشان عبرت بنانے کے لئے لاش کی نمائش بھی کرے گا کیونکہ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا اس سے پہلے ہی کتنے صحابہ رضوانہ علیہ مجمین کو شہید کر چکا تھا اب وہ اپنے سپائیوں کو جمع کر کے کہہ رہا تھا کے فتح سامنے ہے ابن زبیر یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے چند افراد رہ گئے وہ بھی بھوکے اور لاچار حجاج بن یوسف کے حکم پر شامی صفائی بے خوف اور خطر وادی مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور مسجد الحرام کے دروازوں تک پھیل گئے ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے امی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اب آگئی بات وہ آگئے امی مجھے ڈرہ کے قتل ہونے کے بعد شامی صفائی میرے ناک کان کاتیں گے اور لاش کو لٹکا کر بے حرمتی کریں گے بادر مانے کا جب بکری دبا ہو جائے تو کھال اترنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی بیٹا تم حق پر ہو ڈھٹے رہو اللہ سے نصرت طلب کرو اس رات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عبدالرحمن بن زید آ کر عزت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے اور پیشکش کی کہ وہ ان کے لئے امان لے کر انہیں محفوظ طور پر حجات کے پاس لے جا سکتے ہیں مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہیں انتار کر دیا کہ باطل کام ساتھ نہیں دیں گے ورنہ یہ دین قیامت تک کیسے پہنچے گا اگر ہم بھی ایسا کر لیں جان کے خوف سے منگل سترہ جمادیل اولہ کے صبح صادق کے وقت حجات کی سپائی وادی میں اتر کر مسجد الحرام کو گھیرے میں لے چکے تھے ہر دروازے پر پانچ پانچ سو سپائی کھڑے کر دیا گئے تھے تاکہ موقع پاتے ہی اندر گس کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر قابو پایا لیا جائے باب کعبہ کے سامنے والے دروازے پر ہمس کے باب اور باب بنی شیبہ پر دمشق کے باب صفا پر اردن کے باب نبی کے مجمع پر دروازے پر فلسطین کے یہ کھڑے تھے حجاج خود مردہ کی طرح گوشے میں کاروائی کی نگرانی کے لئے کھڑا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے صبح صغیرے تلوار کے پٹے سے کمر باندھ کر بیٹھے بیٹھے کچھ دیرے کے لئے سو گئے پھر حسب معمول نماز فجر کے لئے خود بیدار ہو گئے نماز فجر سے پہلے نماز فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ مسجد الحرام سے متصل ایک محفوظ مقام میں قیام پذیر تھی اور یہی جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مستقل قیام گا تھی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اب سو سال ہو چکی تھی بسارت جواب دے چکی تھی مگر بصیرت اسی طرح سلامت تھی جیسا کہ اس دن جب وہ مکہ کے گھر سے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی حجرت کو رخصت کر رہی تھی اب اب وقر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادی اور نوازے میں وہ گفتگو ہوئی جس کا حرف حرف عابی ذر سے لکھنے اور جانے اتانے کی قابل ہے عزت عبداللہ بن زبیر سلام کر کے والدہ کے سامنے عدب سے کھڑے ہو گئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چھوما اور فرمایا امی جان میں البدہ کہنے آیا ہوں مجھے لگتا ہے آج زندگی کا آخری دن ہے والدہ نے پوچھا جنگ کی صورتحال کیا ہے آپ نے فرمایا دشمن اردگرد آ چکا ہے پھر ہس کر فرمایا میری ماں موت بڑی راحت کی چیز ہے ماں نے عزت عصمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا شاید تم میری لئے بھی موت کی تمنہ کرو مگر میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے دو میں سے ایک بات دیکھ لوں تم فتح یاب ہو جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یا تم قتل ہو جاؤ اور میں اس پر ثواب کی امید کروں شہید ہو جاؤ بیٹے نے عرض کیا امی جان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا بس مٹھی بھر آدمی رہ گئے ہیں جن کی مزاہ احمد تھوڑی دیر کی مہمان ہے دوسری طرف دشمن آمادہ ہے کہ میں جو مانگوں وہ دے دے دیکھیں ماں سے جو مانگوں وہ دے دے دشمن اجاز تیار تاکہ آپ جو مانگیں جو آپ مانگیں میں دینے کے لئے تیار ہوں آپ کی رائے کیا ہے یہ تاریخی الفاظ مانے گا بیٹا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق اور صداقت پر ہو اور اسی کی دعوت دیتے ہو تو اس پر جمع رہو کیونکہ اسی کے خاطر صحابہ رضوان لالہی مجمین نے جانے دی ہے اگر تمہاری یہ جدو جہ دنیا کے لئے تھی تو تم بدترین انسان ہو کیونکہ تم نے خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور جو لوگ تمہاری خاطر مارے گئے ان کا خون بھی رائے گا گیا اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں حق اور صداقت پر ہوں لیکن چونکہ میرے ساتھی دشمن سے جاملے ہیں اس لئے میں کمزور پڑ گیا ہوں تو بیٹا یہ شرفہ اور اللہ والوں کی سوچ نہیں تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے ایسے میں لڑ کر شہید ہونا بہتر ہے پھر فرمایا بیٹا موت یہ ڈر سے اپنے دین کی ایک بات بھی مت چھوڑنا ایک حدیث پاک بر بھی سمجھو دا نہیں کرنا حضرت عبداللہ بن جبہر رضی اللہ عنہ نے بھالدہ محترمہ کے یہ حصلہ حفظہ کلمات سن کر ان کے سر کو چھوڑا اور فرمائے اللہ کی قسم میری سوچ بھی یہی تھی لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی رائے بھی معلوم کر لوں آپ نے میرے عظم اور ارادے کو مزید مستحکم کر دیا امی جان آپ دیکھ لیجئے گا آج میں شہید کر دیا جاؤں گا آپ غم سے بے حال نہ ہونا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا کیونکہ آپ کے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا اور آپ کا بیٹا کبھی بے حیائی کا مرتقب نہیں ہوا اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پیچھے نہیں ہٹا کسی کو امان دے کر بدہہدی نہیں کی کسی مسلمان یا ذمی کافر پر ظلم نہیں کیا کسی ماتحت و عہددار کے وہ زیادتی کو گوارہ نہیں کیا اللہ کی رضا پر کسی چیز کو ترجی نہیں دی اللہ ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے تاکہ ہم بھناوں سے بچیں پھر کا الہی تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ کلمات اپنی تعریف کیلئے نہیں کہیں بلکہ امی کو تسلی دینے کیلئے کہیں اس کے بعد ماں سے دعاوں کی درخواست کی وہ بولی یا اللہ تو اس کی لمبی راتوں میں شبے بیداری مدینہ اور مکہ کی تبتی دوپیروں میں روزے داری عبادت میں آہو بکا اور ماباب کی خدمت کی وجہ سے اس پر رحم فرما اس کا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا جو تیرا فیصلہ ہے اللہ میں اس پر خوش ہوں بس میرے بچے عبداللہ کی وجہ سے مجھے صبر اور شکر کرنے والوں کا ثواب عطا فرما فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب ہاؤں اور قریب ہاؤں میں تمہیں رخصت کروں یہ کہہ کر بیٹے کو بوسا دیا گلے سے لگا لیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ململ کے کرتے کے نیچے ذرا پہن رکھی دی ماں نے اس کی سختی محسوس کی تو کہا کہ جان پر کھیلنے والے یہ نہیں پہنا کر دیں ایسا لباس پہن کر جاؤ جس میں آدمی چست اور بہدر دکھائی دے عبداللہ بن زبیر ماں باپ کے فرما بردار فوراں ذرا اتار دی آسی نے چڑھا لیں بہدر ماں نے انہیں یہ کہتے میں رخصت کیا سبر کرنا اللہ کی قسم تمہارے باپ ابو بکر صدیق اور زبیر ہیں تمہاری دادی صفیہ بنت عبد المطلب ہیں پھر فرمائے اپنے موقف پر کٹ مرو لیکن اللہ کے حکم اور احادث مبارک سے دور نہ رہنا اس کے بعد یہ خاتون نماز اور دعا میں مشہول ہو گئی عزت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ماں سے رخصت ہو کر مسجد و حرام میں آئے مؤذن کو ادام کا حکم دے کر وضو کیا دو سنت نہائے تطمیناں سے پڑی مسجد کے دروازے پر شامی سپائی اسلات آنے کھڑے تھے اس تشویشناک شورت حال میں خلیفہ کے ساتھی جلد نماز سے فارق ہونا چاہتے تھے ان میں سے کسی نے کہ امیر المومنی نماز پڑھائیے حضرت نے نہائیت افنان سے جواب دیا کہ وقت تو ہونے لینے دوں فجر کا لمحوں بعد یہی درخواست کی گئی آپ نے دوبارہ یہی جواب دیا جب وقت ہوا تو آگے بڑھیں نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ نے نہائیت افنان سے سورہ قلم کی تلاوت کی آپ کے انداز قرار رکوع اور سجود اور تکبیرات میں عام معمول سے ذرا بھی فرق نہیں آیا حضرت سلام پھیر کر حتیم میں آگئے اور اپنی سفید رنگ کی میان سے شمشیر کھیچ لی اب وقت یہ صاحب عظیمت اب وقت کا یہ صاحب عظیمت اپنے جان اصار ساتھیوں کے طرح متوجہ ہوا سب ذروں میں ملبوس تھے خودوں اور اماموں سے چہرے ڈھکے ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات میں میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں اس میں داخل ہو گیا بخدا میں دنیا سے اکتا چکا ہوں عمر بہتر سال ہو گئی مجھے یقین ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا الہی میں تجھ سے ملاقات پسند کرتا ہوں تو بھی مجھ سے ملنا پسند کر لیں اس وقت آپ کا دل چاہا کہ شہادت سے پہلے آخری بار اپنے وفاداروں کے چہروں کے ایک بار دیکھ لیں جو امتیان کے سب سے جہاں کہاں گھڑی میں ساتھ دے فرمایا ذرا اپنے چہرے دکھاؤ سب نے خود کھسکا کر اپنے چہرے نمائع کیے آپ نے انہیں شہادت کی ترغیب دی ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا دوستو تلواروں کی ضرب سے نہ ڈرنا اپنے شمشیروں کی فاظت چہروں کی طرح کرو کہ شمشیریں چھن جائیں اتنے سے آدمی لاچار عورت کی طرح ہو جاتا ہے ہر شخص اپنے مد مقابل کی طرف توجہ رہے میری پرواہ نہ کرنا مت بوچنا کہ میں کہاں ہوں میں سم سے آگے ہوں گا اللہ کی قسم میں ہمیشہ صفحہ اول میں ہی لڑتا رہا صبح پھیلتے ہی اجالہ عجاج بن یوسف کی آواز آئی دروازوں پر جم جاؤ ابن زبیر بھاگنے نہ پائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے یہ بتنصیب مجھے اپنے اور اپنے باپ جیسا تصور کرتا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ نکلیتے ایک موقع پر ہوا تھا ایسا دونوں بھاگ نکلیتے وہاں سے آج ہمیں تو صرف کوئی الفاظ کہتا ہے نا دین پر چلنے پر شامی صفحہوں نے مسجد الحرام کے مختلف دروازوں سے اندر گسنے کی کوشش کی مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جان نصار ہر دروازے پر سیسا پلائی بھی دیوار پن کا ڈٹے رہے کچھ جان نصار مسجد کے چھت سے انٹیں برسا کر حملہ آواروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سہنے مسجد میں دونوں آتوں میں شمشیرے سنتے تیار کھڑے تھے سب سے پہلے ایک ہفشی مسجد الحرام میں گسا حضرت عبداللہ بن زبیر نے تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں زخمی کر دیا وہ ہفشی چھیکا روتے ہوئے بس جو آتا تھا الٹے پاؤں واپس بھاگ جاتا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارا دستہ سپائی نے کہا کہ حلہ بول کر مسجد الحرام میں گسے گا مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہمیں بار بھگایا اور تعقب کرتے ہوئے تنہ مسجد سے بار نکل آئے بھگاتے بھگاتے پھر واپس خانہ کعبہ میں آگئے ہیں حجاج نے دب دیکھا کہ اس کی سپائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مٹھی بر ساتھیوں پر کابو پانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ غزب نہ کو کر خود پیدل دوڑا آیا اور اپنے سپائیوں کو مسجد الحرام کی طرف ہانکا ساتھی اپنے پرچم بردار کو آگے بڑھانے لگا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے علم بردار کو آگے بڑھایا اور دشمن پر شدید حملہ کر کے اسے پسپا کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر پھر آ کر مسجد حرام میں آ کر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعہ نفل پڑھنے لگے ادھر دشمن نے دوبارہ حلہ بول دیا اور بابِ بنی شیبہ کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا شامی سپائیوں کا دھاووں کا سلسلہ جائی رہا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی اکے کر کے شہید ہوتے گئے جب سب شہید ہو گئے تو دشمنوں نے بیک وقت ہر طرف سے اندر داخل ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کو رکنے یمانی اور حجرِ اسوت کے درمیان گھیر لیا اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر کے ماتھے پر ایک اینٹ آ کر لگی اینٹ لگتے ہی تیزی سے خون بہنے لگا شہرہ اور موت تر بطر ہو گیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس حالت میں فرما رہے تھے ہم وہ نہیں کہ جن کے زخموں کا خون ایڑیوں پر گرے ہمارا خون قدموں پر آ کر گرتا ہے آپ پر غشی تاری ہونے لگی اور زبان مبارک سے نکلا اے میری ماں اسمہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھ پر مت رونا میری آلی نصبی اور میرے دین کے سوا کچھ باقی رہنے والا نہیں اور سوائے اس تلوار کے جو میرے دائیں ہاتھ بہ آسانی چلاتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ایک سپاہی نے آپ کو بے بس دیکھ کر فوراں حملہ کر دیا آپ بائیں کوہنی کے بل ذرا اٹھیں اور دائیں ہاتھ سے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حملہ آوار کے دونوں پاؤں کٹ گئے اتنے میں بہت سے حریف صفائی آپ پر پل پڑے آپ اس حالت میں جب تک سکت رہی تلوار چلاتے رہے آپ بے دم ہو گئے تو شامیوں کے دو غلام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ غلام کا کام اپنے آقا کی حمایت ہے دونوں نے بے ترپے وار کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کے ساتھ جو جانسار شہید ہوئے اس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن موٹی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ بیٹے کا انجام یہی ہوگا انہوں نے خوشبو لگا کر کفن تیار کر رکھا تھا اور مسجد الحرام میں خوشبو اس پر جو کفن خود ہے اس پر خوشبو نہیں لگانی ہے جسم پر لگا سکتے ہیں کوئی ساتھ میں کوئی ایک لباس تھا وہاں پر مسجد الحرام پر دروازے پر چند بازیوں کو کھڑا کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہوتے یہ اطلاع دے دیں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر گرے ایک باندھی یہ دیکھ کر مسجد کے طرف اشارہ کرتے ہوئے دیوانہ وار چلائی آہ امیر المؤمنین یہ سنتے ہی پورا مکہ شریف آہاں اور سسکیوں میں سے گونج اٹھا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے ناش کو کفنانے دفنانے کے لئے اپنے پاس مگوانے کی کوشش کی مگر تب تک ظالم حجاد بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کلم کرا چکا تھا اور جبکہ باقی جسم کو اس نے شارع عام پر لٹکانے کا حکم دے دیا مکہ موزمہ کے وادی میں اترنے والی گھاٹی پر ایک کھمبہ نصب کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ لاتلے کی سر کٹی لاش کو اس پر الٹا لٹکا دیا میرے دوستو یہ مشیعت الہی ہے یہاں آسمان کا نظام چلتا ہے غار سور کے دونوں ہم نشین سفر اور حضر سے آخر تک اسی طرح دونوں کے نوا سے بھی حیات سے شہادت تک یقصان شان دکھا گئے یعنی حضرت عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوا سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نوا سے کی بھی گردن کاٹے گئی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے حجات سے مطالبہ کیا کہ لاش کو کفنانے دفنانے کی اجازت دی جائے مگر اس ظالم نے لاش کے گرد سخت پہرہ لگوا دیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں یہی لکڑی پر لٹکا رہے گا حضرت اسمہ کو معلوم ہوا تو فرمایا اللہ سکونکار کو حلاق کرے مجھے اپنے بیٹے کو دفنانے کا موقع بھی نہیں دیا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ دکھ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تازیت کرتے ہوئے فرمایا یہ جسم کوئی چیز نہیں روحیں تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں بس آپ صبر کریں فرمایا بھلا میں کیوں نہ صبر کروں کہ حضرت یہایہ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی ان کا جسم کو کٹا گیا تھا عجاج بن یوسف کو جب یہ جملہ پہنچا کہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ابھی بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں اللہ کے دین کے سلامتی پر میرے بیٹنے شہید ہو گیا حضرت بن یوسف کو یہ جملہ پہنچا غصے سے بے حل ہو گیا کیونکہ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو اس لیے لٹکایا تھا تاکہ وہ خوب رسمہ ہوں مگر حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ کے بلک جملے نے اس کے کیئے قرائے پر پانی پھیر دیا کہ ابھی تک اس شہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا جو لٹکے ہوئے تھے حضرت نے فوراً آدمی دوڑایا کہ آسمہ کو لے کر آو رضی اللہ عنہ کو ایسا ظالم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے یہ ذلت قبول کرنے سے انکار کر دیا حضرت نے دوبارہ آدمی بھیجا اور کہا خود آتی ہو تو ٹھیک ورنہ میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تجھے بالوں سے گھسٹ لائیں گے حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہلوایا ہاں ہاں انہی کو بھیجو جو بالوں سے گھسٹ کر لے جائیں حجات یہ جواب سن کر تیش سے بل کھاتا پاؤں پٹختا خود تیزی سن کے پاس آیا اور کہا دیکھ لیا نا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حشر کیا حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو بس یہی دیکھا ہے کہ تُو نے اس کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت برباد کی اس دو ٹوک جملے سے حجات جیسے زبان آور کو کنگ کر دیا اس کے جواب نہ بن پڑا حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تُو اس دو دپٹے والی کی اولاد کہہ کر آرے دلاتا تھا حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ جو کپڑا اپنا دپٹا اس کے دو عصے کیے اور ایک عصے میں آپ صلی اللہ عنہ کی کھانا بند کر کے لے جاتی تھی تو اس وقت سے مشہور ہو گیا دو دپٹے والی ہاں اللہ کی قسم میں وہ ہی ہوں دو دپٹے والی مگر تُو مجھے کون سے دپٹے کی شرم دلا سکتا ہے اس دپٹے کی جس میں میں کھانا باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بابا کے پر دہجہ کرتی تھی جب وہ غار میں تھے یا اس دپٹے کی جو ہر شریف عورت کے گھر کے کام کا کی وجہ سے باندھا کرتی ہے سچائی کہ اس نشتر نے حجاج کو اندر تک کارڈ ڈالا حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کے لئے مت کہو کچھ وہ روزے دار نیکوکار تھا حجاج سے پھر کوئی جواب نہ بن پڑا تو زرچ ہو کر چیخہ بڑیا جا چلی جا تیرا دماغ خراب ہے حضرت حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرا دماغ خراب نہیں ہوا پھر حجاج کی مو پر اسے خوار کرنے والی ایک حدیث یوں سنائی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت خوب یاد ہے کہ بنو سقیف سے قضاب اور ایک خون خار ظاہر ہوگا قضاب کو ہم نے دیکھ لیا اور خون خار تو ہی ہے جو اتنے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے حجاج اس حدیث کا انکار نہ کر سکا اور یہ کہتا وہ مڑ گیا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ فوراں بولی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تو ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ لاش کے پاس دیر تک دعا میں مشہول نہیں آنکھوں سے آنسوں کا ایک کترہ تک نہ گرا پھر یہ فرماتے ہوئے لوڈ گئیں کہ لوگ باطل کے لیے جہاں گواتے ہیں بیٹا تو نے حب کے لیے جان دے دی بیٹے کے شہادت کے پانچ میں یا دس میں دن حضرت اسمہ بن ابو بکر بھی دنیا فانی سے رہلت فرما گئیں اللہ اکبر لیکن لوگ وہاں پر آتے تھے اور ان کی تعریفیں کرتے تھے اس سے حضرت بن یوسف کو آگ لگ گئی اور زیادہ رسوہ کرنے کے لیے جب دیکھا کہ اتنے بڑی بڑی ہستیاں آ کر تعریف کر رہی ہیں تو اللاش کو کھنبے سے اتروایا اور ورسہ کے حوالے کرنے کے بجائے یہودیوں کے قبرستان میں پھنکوا دیا نماز جنازہ اور کفن دفن کی اجازت بھی نہیں دی گئی ان کے بھائی اروا رحمت اللہ ایک تیز رفتار اونکنی پر سوار ہو کر دمشق روانہ ہو گئے کیونکہ انہیں حجاج سے اپنے گھرانے کی جان اور عمال اور عزت کی پامالی کا شدید خطرہ تھا اور بھائی کی لاش حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دفنانے کی اجازت بھی چاہیے انہیں عبد الملک سے نرم لسلوک کی توقع تھی کیونکہ وہ ان کا پرانا دوست تھا مگر اروا کے نکلتے ہی حجاج نے عبد الملک کی طرف خط بھیج دیا کہ اروا کو گرفتار کر کے واپس بھیج آ جائے جب حضرت عروا بن زبیر رحمتلالہ عبداللہ کیا بھائی ملک ہے نا ملک ملک ہے نا کہ پاس پہنچے ان کی حکمراری کرنے کی بات کی ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی لاش کے کفن دفن کی کہ حجاج کے خطان پہنچا جسے پڑھ کر عبد الملک کو معلوم ہوا کہ حجاج عروا کو گرفتار کرنا چاہتا ہے عبد الملک نے سپاہیوں کو عروا کو ہتھڑی لگا دو وہ بولے میں اس طور پر آپ کے پاس نہیں آیا عبد الملک بولے کہ حجاج کی بات تو ماننا ہی پڑے گی حضرت عروا رحمتلالہ خصے سے کھڑے ہو گئے جسے تم قتل کر دو وہ زلیل نہیں زلیل وہ ہے جس پر تم حکومت کرو عبد الملک یہ سن کر نادم ہو گیا حتکڑیاں کھلوا دیں اور حجاج کو ہدایت کی کہ عروا کو کوئی گزند نہ پہنچا نا لاش ان کے والدہ کے حوالے کر دو عروا رحمتلالہ ایک ماہ بعد گھر پہنچے بھائی کی بے گور و کفن ناش اب ان کے حوالے کی گئی عروا بن زبیر رحمتلالہ نے نماز جنازہ پڑھا کر اپنے قابل فقر بھائی کو قبرستان نے دفن کر دیا عزت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قبر سے ایک مدت تک مجھ کی خوشبو آتی رہی اور اتنے دن تک جسم کو کچھ ہوا ہی نہیں جو آپ کے برک ہونے کا کھلا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجرم سب کو اللہ والا بنا دے آفیت سے رکھے خوشیاں عطا فرمائے اور ہمیں یہ واقعات کو دل میں اتار کر عمل والا بنا دیں اصل تو عمل ہے عمل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بھائی